سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ ہے یہ میں اور آپ نہیں کہتے بلکہ ایک انگریز جب اس نے ہندوستان کی ویزٹ کی ہندوستان کا دورہ کیا تو اس نے اپنی ڈائری میں اس بات کو لکھا اور برملا کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے دیکھا ہے انگریز کو یہ بات سمجھ میں آئی بعض مولویوں کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس نے کہا کہ میں نے ایک فقیر کو اپنی قبر میں لیٹے ہوئے پورے ملک پر بھارت پر حکومت کرتے دیکھا ہے اور وہ فقیر لوگوں کی چوکھٹ کا فقیر نہیں ہے وہ فقیر لوگوں کے دروازے کا فقیر نہیں ہے بلکہ وہ فقیر محمد الرسول اللہ کا فقیر ہے اس کی فا میں فاقے کی جلوہ گری ہے اس کی قاف میں کناہت کی رانائیاں ہیں اس کی یا میں یادِ الٰہی کے جلوے ہیں اور اس کی را میں رب سے رشنہِ محبت بے وست ہے لوگ فقیر سمجھتے ہیں مانگنے والے کو فقیروں کی دو قسم ہوتی ہے ایک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی بن جاتا ہے لیکن جو فقیر محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے پھر اس کے پاس اللہ ہوا کبر فاقہ بھی ہوتا ہے کناہت بھی ہوتی ہے یادِ الٰہی بھی ہوتی ہے اور رب سے رشنہِ محبت بھی ہوتا ہے اس لئے تصوق میں جب فقیر کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کا جب کوئی بندہ سنگم ہوتا ہے تب کہیں جا کر وہ فقیر کہلاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے اللہ ہو اکبر ایک بزرگ اپنی قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پر حکومت کر رہے ہیں اگر اس انگریز کی بات اللہ ہو اکبر یہ مانی جائے بلکہ مانی ہی جائے تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حق یہ ہے بلکہ حق کی شان یہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے جب رسول اللہ کے فقیر کی یہ شان ہے کہ وہ قبر میں آرام کرتے ہوئے پورے ملک پر حکومت کر سکتا ہے تو جب بیٹے کے شان کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کے شان کا عالم کیا ہوگا رسول اللہ کے شان کا عالم کیا ہوگا اسی لئے آپ دیکھیں جب تک قریب نماز ہندوستان میں نہیں آئے تھے اس ملک کے سمرات ہوا کرتے تھے اس ملک کے ماراجہ ہوا کرتے تھے لیکن جب سے قریب نماز ہندوستان میں آئے پھر تیوی راج چوہان کے بعد اکھن بھارت کا کبھی کوئی سمرات نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تیوی راج گیا اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی کبھی غوری آیا اللہ و اکبر کبھی غوریوں کی حکومت رہی کبھی مغلوں کی حکومت رہی کبھی جو ہے وہ عادل شاہی حکومت کے علاقے میں رہی حکومتیں الگ الگ رہی لیکن جس وقت تو مغلوں کا آخری بادشاہ بہادو شاہ زفر گیا اس کے بعد پھر انگریز ہندوستان میں آ گئے اور انگریز گئے تو ملک کا بٹوارہ ہو گیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب نواز کی آمد کے بعد پھر کوئی کلمے کا انکار کرنے والا بھارت کا سمرات کیوں نہیں بن سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملک میں دو سمرات کبھی جمع نہیں ہوتے محمد الرسول اللہ نے غریب نواز کو ہندوستان کا سمرات اور راجہ بنا کر کے بھیجا اس لئے جس سے وہ آئے ہیں انہیں کی حکومت چل نہیں ہے اور ان کے گناہ تخت پر بیٹھتے رہے اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں حکومت میں وقت یاد رکھے یہاں ہم کل دوسرا رہے گا سمیل ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ صدا رہے ہیں ہندوستان کے ایک ہی راجہ سمیل ہمارا خاجہ 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 سمیل ہمارا خاجہ